وزارت خزانہ انتخابات کے لئے مختص رقم دینے میں ناکام چیف الیکشن کمیشنر کا صورتحال پر وزرعظم کو آگاہ کرنے کا فیصلہ خط لکھا جائے گا الیکشن کمیشنر نے سیکرٹری خزانہ کو طلب کر لیا مالی سال کے بچٹ میں عام انتخابات کے لئے 42 ارب روپے مختص اب تک وزارت خزانہ کی جانب سے 10 ارب روپے مہیا کیے گئے ذرائع کے مطابع بکیا رقم کی فراہمی بغیر کسی معقول جواز کے تاتل کا شکار ہے الیکشن کمیشن کو آٹھ پروری کو انتخابات کے نقاط کے لئے فوری طور پر 17 ارب روپے درکار ناک کسی کو تنگ نہیں حفاظت کرے گا صرف ایک چوٹ کو بکرنا ہے پورے محلے کو تنگ نہیں کرنا ہر ایک کو درانا شروع کر دیں گے تو معیشت کا پہیہ کیسے چلے گا عوام کے ناک پر تحفظہ جائز ہیں چیرمن ناک کا اقرار لوگوں کو رقوم اور پراپٹی کی واپسی کو ناک کا فلسفہ قرار دے دیا لیٹننٹ جنرل ریٹائی نظیر احمد بٹ نے لاہور میں تقریب سے خطاب نے کہا ملزم کو ملزم نہیں جواب دہ کہا جائے لوگوں کو لوٹنے والے فس بھی وٹیروں کے خلاف شکنجہ تک کیا جائے چیرمن ناک کا کیسز کی تحقیقات راستاری سے کرنے کا بھی اعلان کہا کوئی ایک ادارہ کرپچن کا خاتمہ نہیں کر سکتا ناک کا دفاتل میں اگر خوف ہے تو ناک کام نہیں کر سکتا کاروباری افراد درمت بلکی ترقی میں اپنا کردار آتا کریں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں چیرمن ناک نے متاثرین میں ساڑھے تین عرب روپے کے چیک تقسیم کیے ناک لہور نے کرپچن کو معاشرے کے لیے زہرے قاتل کراتی دیا امجد مجید اولک نے تقریب سے خطاب بھی کہا ہر ماہ کھلی کے چہری کا انکات کرتے ہیں لوگوں کی شکایات کا اضالہ کیا جاتا ہے اس سال ساڑھے تین عرب روپے کی ریکووری کی کرپٹ اناثر سے برامت رقم متاثرین کو دے دی گزرشتہ سال ناپ جہمن نے چار عرب کے چیک تقسیم کیے تھے پاکستان سٹاک مارکٹ ملکی تاریخ کی نئی بلنسرین سطح پر نیا ریکارڈ بن گیا سٹاک مارکٹ باسٹھ ہزار پوائنٹس کی سطح اہبور کر گئی کاروباری ہفتے کے پہلے روز ہندٹ انڈیکس بھی تین سو ستر پوائنٹس کا اضافہ باسٹھ ہزار ایکسٹھ پٹ ویڈ ادھر امریکی کرنسی کی قیمت میں اتار چڑھاؤ جاری انٹر بیک میں ڈالر ستائیس پیسے سستا دو سو چوراسی روپے ستر پیسے کا ہو گیا گزرشتہ کاروباری روز ڈالر دو سو چوراسی روپے ستامری پیسے پر بند ہوا تھا اوپر مارکٹ نے ڈالر کا دو سو چیاسی روپے میں لے دن جاری مہنگی گیس نے کراچے کی چھوٹی بڑی سنتوں کو تعلی لگوا دیئے تمام چھوٹی اور بڑی سنتیں آج بند ایکسپورٹ کے یونٹ بھی نہیں کھولیں گے شہر بر کے تمام انڈسٹریل زون میں ہڈتال کے بانرز لگا دیئے گئے شہر کی ساتھویں ایسوسیشنز نے اعلان کر دیا گیس کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافے اور بلسک اضافے استعمال کے نرخوں میں کمی کا وعدہ پورا نہ کرنے پر آج ہڈتال کی جا رہی ہے پہلے ایک دن کی ہڈتال کریں گے پھر اگلے مرحلے کا اعلان کریں گے مسلم نی قنون کی عام انتخابات کی تیاریاں تیز امید بارو کا نام فانل کرنے کا سلسلہ جاری موریل ٹاؤنس ایک افریٹ میں پارلیمانی بورٹ کا دوسرا اجلاس جاری نواز شریف اور شہباز شریف امید بارو سے انٹیویو کر رہی ہیں مریم نواز اور رانہ سناللہ سمیز دیگر سینئر راہنمہ پھی شریف آج راورپنڈی ڈیویین کے اسلہ اٹک راورپنڈی چکوار اور جہلم کے امید بارو کے انٹیویوز کیا جا رہی ہیں پارٹی کا ایت نواز شریف امید بارو سے الگ الگ ملاقاتیں بھی کریں گے پارلیمانی بورٹ کا پہلا اجلاس دو دسمبر کو ہوا تھا ملکی معیشت کو کیسے بہتر بنائیں گے مسلم نواز نے روٹ میپ دی دیا متفقہ قومی مواشی منچور پاکستان کو مسائل سے نکاننے کا واحد ذریعہ چارجر آف ایکانومی کی تجویز پر پوری قوم متفق ہو چکی ہے سابق وزرعظم شہباز شریف کہتے ہیں سیاسی اور جذباتی بیانات سے نہیں پالیسی اقدامات سے معیشت بہال ہوگی عوام مہنگائی سے نرجات اور مواشی خوشحالی چاہتے ہیں حکومت میں آکھ کر بر آمدات میں اضافہ کر کے مواشی پائیداری یقینی بنائیں گے روزگار مہیا کر کے غربت کا خاتمہ کریں گے مواشی کو نفرت گالم گلوش کے کلچر سے پاک کرنے کا بھی عظم سادر مسلم نگ نون نے مزید کہا عوام نے ووٹ دیا تو نواز شریف کے قیادت میں عوامی مسائل حل کریں گے چرمین پی ٹی آئی کے خلاف سائفر کیس کے اڈیالا جیل میں سماعت خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنہ زلکر نین سماعت کر رہے ہیں ملزمان میں سائفر کیس کے چلان نکول تقسیم کی جائیں گی پی ٹی آئی چرمین اور شاہ محمود قریشی کی وقلہ موجود شاہ محمود قریشی کی اہلیہ اور بیٹی مہربانو قریشی بھی کمرے عدالت میں پی ٹی آئی چرمین کی اہلیہ بشا بی بھی اور بہنی بھی موجود میڈیا کے چھے نمائندگان عدالتی کاروائی دیکھنے کی اجازت دی گئی الیکشن کمیشن کی حلقہ بندیوں پر شدید تحفظات ایمکیم پاکستان کے وفد کی الیکشن کمیشن کے دفتر آمد خالد مقبول صدیقی کی قیادت میں وفد کی چیف الیکشن کمیشنر سے ملاقات حلقہ بندیوں سے متعلق تبادل خیال ایمکیم کے وفد میں فارق ستار، امین الحق، سینیٹر فاروق نصیم اور دیگر شامل متحدہ کے تحفظات پر الیکشن کمیشن نے آج ملاقات کی اجازت دی تھی چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کی مستقلی کا معاملہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جیوریشن کمیشن کا اجلاس آج ہوگا جسٹس اکیل احمد عباسی کی بطور چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ دامزدگی پر غور ہوگا کمیشن اپنی سی پارشات منظوری کے لیے پارلیمانی کمیٹی کو بھیجوائے گا چیف جسٹس اکیل احمد عباسی اسفرک سندھ ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس کے فرائد پر انجام دے رہی ہیں تنخواہوں کے معاملے پر میئر پشاور کا دفتر گولیوں سے گونٹ اٹھا ٹانڈ ورن میں میئر پشاور کے دفتر میں فارنگ حالات کشیدہ ہو گئے تبادلہ اور ڈویو ایس ایس پی کی تنخواہوں کے معاملے پر افسوسناک واقعہ پیش آیا کیسر بادشاہ اور ملک نوید گروپوں کے درمیان فارنگ ہوئی پولیس کے بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی ذرا کے مطابق گیٹ بند ہونے کی وجہ سے کسی افسر کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی سنجاب میں آلودگی کی بھرتی شرح بے کابو لاہور کی فضائی آلودگی میں خطرناک خط تک اضافہ واقع کر شہر دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں آج بھی سرے پہرز ائر کوالٹی انڈکس دو سو پچپن ریکارڈ کیا گیا خضا انتہائی مجرے صحت سانس لینا مشکل ہو گیا نسلہ زکام خانسی اور بخار کے مریض پھڑ گئے کراچی میں بھی آلودگی کے ڈیرے آلودہ ترین شہروں میں تیسے نمبر پر آ گیا شیخ اپورا، گجاوالا، فیصلہ بات اور ملتان میں بھی سموک کارات ادھر لاہور ہائی کورٹ میں سپوک کے تدارک کیلئے درخواستوں پر سمات آج ہو گئی ہم نے سیاست میں مصبی شناک برکرا رکھی وہ رویے اپنائے جن میں فرقہ واریت کی گنجائش نہیں مولانا فضل رحمان کا ملتان میں کارکنوں سے کتاب کہا ملک میں فرقہ واریت کی گنجائش نہیں اے صلافات میں شدت نہیں نرمی کو فروف دینا ہے سکھوں، ایسائیوں، ہندووں کے بھی حقوق ہیں ملک میں انتشار بانی تحریک انصاف کی وجہ سے ہے پی ٹی آئی کو الیکشن میں شکست دوں گا پی ٹی آئی پارلیمنٹی ایلینز کے چیئرمن پرویس تھٹا کا سرائی منڈی میں شمولیتی جلسے سے خطاب دعویٰ کیا الیکشن میں سب باتیوں کو ہرا کر وزیراعلا کے پی بنوں گا چار سالوں میں بانی پی ٹی آئی نے صوبے کے لیے کیا کیا بانی پی ٹی آئی کی طرح کا نلائق شخص زندگی میں نہیں دیکھا نشہرہ کے پانچ صوبائی اور دو قومی اسمبلی سے الیکشن لڑوں گا ڈیفنس لاہور کار حادثہ میں ایک ہی خاندان کے چھے افراد کی حلاقت کا کے پولیس نے ملزم افنان کے والد کی گرفتاری مانگ لی عدالت نے تفتیشی افسر سے پوچھا کیا انویسٹیگیشن مکمل ہو گئی ہے تفتیشی افسر بولے جی تفتیش مکمل ہو گئی ملزم کا سروار پایا گیا اس نے خود کو گاڑی کی چابی اپنے بیٹے کو دی حادثے کے وقت ملزم جائے وقوعہ پر موجود تھا عدالت نے ملزم شفقت کی بوری زمانت میں آج دسمبر تک توسی کر دی ملزم کے وقیل کو کیس کی فائل کا جائزہ لینے کے لیے محلت آئندہ سماعت پر فریقین کے وقلہ سے حتمی دلائل طلب پر لیے گئے ٹرافک کابانین کے خلاف ورزیاں کرنے والوں کی پکڑ دھکڑ جاری لاہور میں اکیس روز میں کم عمر ڈرائیورز کے خلاف سات ہزار سے زائد مقدمہ تر گاڑیاں تھانوں میں بند بغیر لائسنس ڈرائیورز سے خلاف بھی نو ہزار تین سو پچپن پرچے کٹ گئے سی ٹی او مستنسر فیروز کا کہنا ہے بغیر لائسنس ڈرائیورنگ کرنے والے کسی ریایت کے مستحق نہیں والدین اپنے بچوں کے مستقبل کے خود سے مدار ہیں کراچی بورڈ آف انٹرمیڈیٹ میں بڑے بیمانے پر کرپشن کی انکوائری شروع مالی بد انوانیوں نتائج میں رد و بدل کی تحقیقات ہوں گی کو ایون گریڈ سے نوازا گیا بورڈ کے مالی بجت میں کڑوڑوں روپے کی خود بڑھ بھی کی گئی نگران وزیراعالہ سندھ کے احکامات کے بعد انکوائری کمیٹی بنائی گئی تھی